بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ اسرائیل کا اعلان اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے چار ہزار یہودی گھروں کی تعمیر پر امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا ہے جبکہ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ مسجد اقصہ کا بھی دورہ کریں گے اگر واقعی بائیڈن ایسا کرتے ہیں تو وہ پہلے امریکی صدر ہوگے جو مسجد اقصہ میں آئیں گے اسرائیل کی جانب سے امریکی صدر کی آمد پر کیا کچھ کہا جا رہا ہے صدر بائیڈن کا دورہ اسرائیل کیا مسلمان فلسطینیوں کے حالات تبدیل کرنے میں مومد ثابت ہوگا کیا بائیڈن مسجد اقصہ کا دورہ کر پائیں گے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام امریکی صدر جو بائیڈن اگلے ماہ اسرائیل کا دورہ کریں گے یہ دورہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ امریکی معیشت سخت دباؤ میں ہے مہنگائی نے عام شہریوں کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے اور بڑھتے ہوئے شہر سوت سے بازار حصص بھی بدترین مندی کا شکار ہیں حصص کی قیمتیں زمین پر لگ جانے کے باعث ایمازون گوگل ایپل فیس بک سمیت بڑی بڑی کارپریشنوں کے راس المال یعنی جو کیپیٹل ہے کئی عرب سکڑ گئے ہیں یوکرین کے معاملے پر امریکہ کو سفارتی تنہائی کا سامنا ہے صدر بائیڈن نے یوکرین کے لیے ریڈار اور دور مار توپوں کی نئی کھیپ بھیجنے کی منظوری دی ہے امداد کی مالیت پندرہ کروڑ ڈالر ہے جنگ کے آغاز سے اب تک واشنٹن یوکرین کو تین عرب اسی کروڑ ڈالر کا اصلہ دے چکا ہے افغانستان میں امریکہ کا خرچہ ستر عرب ڈالر سالانہ تھا لیکن یوکرین کو تیز ترین اسلح فراہم کرنے والا امریکہ اپنے نون حالوں کے لیے بروقت دودھ فراہم کرنے سے کاثر ہے یہ قیامت اچانک نہیں ٹوٹی گزشتہ سال ستمبر سے فروخت پنیندہ مال بروقت نہ آنے کی شکایت کر رہے ہیں اس وقت سرکار کا موقف تھا کہ کرونا کی وجہ سے فراہمی میں خلل آیا حالانکہ یہ سارا کچھ روس اور صدر پیوٹن کو نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا دوسری طرف رمضان میں مسجد اقصہ کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں تسلسل سے بے حرمتی غزہ پر تباہ کن بمباری اور مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کے قیام کے جارحانہ منصوبے پر عرب عوام شدید استعراب کا شکار ہیں ذرائع ابلاغ پر بدترین پابندیوں کے باوجود سماجی رابطے کے ذریعے اصل حقائق عام لوگوں تک پہنچنے کے ساتھ عوامی اشتیال کی حرارت بادشاہوں عمراء اور شیوخ کو بھی محسوس ہو رہی ہے خبر گرم ہے کہ القدس شریف کی پامالی پر عرب عوام کے جذبات سے امریکی صدر کو آگاہ کرنے اردن کے فرمارواز شاہ عبداللہ دوم اگلے چند دنوں میں واشنگٹن پہنچ رہے ہیں یہودی القدس کو ہر ہدایت یعنی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے برندی پر خدا کا گھر جو انگریزی میں ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے اسرائیل کے قیام سے پہلے تک القدس شریف کے مغربی کنارے کی دیواریں گریہ اور اس سے مولے کا علاقہ کو یہودی اپنا متبرک اور مقدس علاقہ کہتے تھے جبکہ مشرقی حصہ حرم القدس الشریف تھا مغربی حصے میں بلا اجازت غیر یہودی کا داخلہ منع تھا اور حرم میں غیر مسلموں کی بلا اجازت آمد پر پبندی تھی لیکن اب اسرائیلی انتہا پسند مسجد اقصہ کو بھی ٹیمپل ماؤنٹ کا حصہ کہتے ہیں اگرچہ سرکاری سطح پر اسرائیل اب بھی القدس شریف کو مسلمانوں کا حصہ قرار دیتا ہے لیکن اسرائیلی انتہا پسند گاہے بگاہے اس کی حرمت پامال کرتے رہتے ہیں رمضان میں اسرائیلی فوج کئی بار جوتوں سمیت مسجد اقصہ میں گھسی اور نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ان حملوں میں سینکڑوں نمازی زخمی اور کئی درجل فلسطینی بچے اور بچیاں مسجد سے گرفتار کیے گئے اس کے ساتھ اسرائیلی حکومت نے غرب اردن کے علاقے سے فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ان کی زمینوں پر اسرائیلیوں کے لیے چار ہزار مکانات تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسرائیلی حکومت نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر فلسطینی بستیاں مسمار کر کے چار ہزار کے قریب نئے گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے صرف یہودیوں کے لیے بنیاد پر پہلے مرحلے میں دو ہزار پائنسو چھتیس اور اس کے بعد ایک سال کے بعد مزید ایک ہزار چار سو باون مکانات تعمیر کیا جائیں گے یہاں صدیوں سے آباد ہزاروں فلسطینیوں کو خیموں میں منتقل کر دیا جائے گا ناظرین اکرام امریکی حکومت کو اس اعلان پر سخت تشویش ہے معلوم نہیں واشنٹن لاچار ہے یا مکار اسرائیل بائیڈن انتظامیہ کے بیانات کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتی گزشتہ سال اکتوبر میں جب تین ہزار اسرائیلی مکانات کی تعمیر کی منظوری دی گئی تو امریکی وزارت خارجہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی آراضی پر اسرائیلی بستیوں کا قیام کشیبگی میں کمی اور بہاری امن کے لیے جاری کوششوں سے مطابقت نہیں رکھتا عشق شوئی کے لیے اسرائیل نے تعمیر کا کام وقتی طور پر موخر کیا اور چند ماہ بعد منصوبہ مکمل کر لیا گیا صدر بائیڈن اگلے ماہ سرکاری دورے پر اسرائیل جا رہے ہیں اور ان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بستیوں کی تعمیر پر پبندی اسرائیل یاترہ کی ایک شرط ہے خیال ہے کہ نوکر شاہی کے ہیلوں سے تعمیر کا کام موخر کر کے امریکی صدر کو شرمندگی سے بچنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اس لیے کہ سپر پاور کے سپر رہنما میں دورہ اسرائیل منصوب کرنے کی ہمت نہیں ہے چنانچہ اسرائیل تعمیرات چند دن موخر کر کے خود ہی خیال خاطر احباب کا احتمام کر رہا ہے امریکہ کے رد عمل پر سخت اشتیال کا آغاز اظہار کرتے ہوئے حکمران جماعت کے رکنے پارلیمان نے کہا کہ جو لوگ یہودہ و السامرہ کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانتے انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے انتہا پسند اسرائیلی غرب اردن کو مقبوضہ علاقہ نہیں مانتے بلکہ اسے یہودہ و السامرہ کہتے ہیں جو ان کے خیال میں سلطنت سلیمان کا حصہ تھا اس لہجے میں بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ وزیر داخلہ الیٹ شیکت نے کہا کہ یہودہ اور سامرہ میں یہودیوں کی آبادکاری ہماری فطری ضرورت اور بنیادی حق ہے جس پر بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں غرب اردن سے فلسطینیوں کو بدخل کر کے تعمیر کی جانے والی دو سو پچاس بستیوں میں ساڑھے سات لاکھ اسرائیلیوں کو بسایا گیا ہے ان کالونیوں کو فلسطینی آبادی سے الگ رکھنے کے لیے درمیان میں کنکریٹ کی بلندو بالا دیوار کھڑی کی گئی ہے جسے امریکہ کے سابق صدر اپر تھائیڈ روال کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کو ان کے آبائی گھروں سے نکال کر بھیڑ بکریوں کی طرح خیموں کی طرف ہنکا دینا آزاد انسانوں کو غلام بنا دینے کے برابر ہے جس پر دنیا کی خاموشی تو غیر متوقع نہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں سب سے سستی بلکہ بے وقت خون اور آبروح مسلم ہے لیکن حیرت ان روشن خیال مسلمانوں پر ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ فلسطینیوں کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن میں اسرائیل کا دورہ منسوخ کرنے کی تو ہمت نہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں سے اظہار یقجیتی کے لیے امریکی صدر مشرقی بیت المقدس بھی جائیں گے دیوار گریہ کی زیارت امریکی قائدین کا معمول ہے دیوار کی درزوں میں ظاہرین دعا سے لکھی پرچیاں ٹھونستے ہیں گزشتہ دورے میں سابق صدر ٹرمپ نے بھی دعایا پرچی وہاں رکھی تھی لیکن آج تک کوئی امریکی صدر مشرقی بیت المقدس نہیں گیا جہاں مسجد اقصہ واقع ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ صدر بائیڈن مسجد اقصہ اور وہاں نصب ممبر ایوبی کی زیارت کریں گے اس عظیم الشان ممبر کو انیس سو انتر میں آتش زدگی سے شدید نقصان پہنچا تھا صدر بائیڈن کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے صدر بائیڈن سے مسجد اقصہ نہ جانے کی سفارش کی ہے اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے اسرائیلی حفاظتی دستے کی مسجد آمد فلسطینیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی جبکہ صرف فلسطینی پولیس کی معیت میں امریکی صدر کا مسجد جانا حفاظتی نکتہ نظر سے مناسب نہیں خیال رہے کہ صدر بائیڈن مسجد جانے کی بجائے مشرقی یروشلم کے المقاصد ہسپتال کا دورہ کریں گے فلسطینیوں کا یہ ہسپتال جامیت القدس کے کلیہ تیب کا حصہ ہے